اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کے امید ہے آپ سب لوگ عید کی تیاریوں میں خوب بیزی ہوں گے خوب صفائیاں چل رہی ہوں گی آج مسالہ کچن میں بن رہا ہے سٹروبری آئس کریم چیز کےک بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں ہے 50% م Ruhr another mega fredo smf سب سے پہلے کریں کو اچھے طریقے سے تو کوئی ہاتھ سکتے ہیں آپ کی کریم اور کنڈنس ملک بہت اچھے طریقے سے تھنڈے ہونے چاہیے بے شک آپ ان کو اوور نائٹ جو ہیں وہ فریج میں رکھ دیں اس سے آپ کی کرسٹلائزیشن کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے اور آئس کریم آپ کی جمنے کے بعد سے کرسٹلائز نہیں ہوتی کریم کو تھوڑا سا بیٹ کرنے کے بعد سے اب ہم اس میں شامل کریں گے 400 ml کنڈنس ملک اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اور بیٹ کر لیں اچھے طریقے سے اب ہم اس میں شامل کریں گے ونیلا ایسنس آپ کی مرضی ہے تھوڑا زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں آپ کی ٹیسٹ پر ڈیبینٹ کرتا ہے آپ کی ونیلا ایسنس پر ڈیبینٹ کرتا ہے آپ کون سا ونیلا ایسنس یوز کر رہے ہیں ویری سٹرونگ تو نہیں ہے میں نے یہاں پہ ونیلا ایسنس سٹرونگ والا یوز کیا ہے اس ج جنس کی ہیں سٹروبیری جم بنانے کے لیے ہم کو چاہیے سٹروبیریز 270 گرامز شگر 110 گرامز سٹروبیری اسنس ہاف ٹی سپون آپسینل ہے دیجیسٹیو بسکیٹس تقریباً آٹھ کے قریب میں نے لیے ہیں اور ان کو اس طرح اچھے طریقے سے کرش کر لیں ایک زپ لوگ بیگ میں ڈال کر اب یہاں ہم اپنے بیٹر میں شامل کریں گے کریم چیز ہاف کپ سٹروی بیری جیم جو ہم نے بنایا تھا وہ ہاف کپ کرشٹ بسکس جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کرشٹ کی ہیں وہ تقریبا ہاف کپ کے قریب میں نے ایڈ کی ہیں اگین ریڈ کلر میں اس میں ڈالوں گی لیکن وہ آپشنل ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں کلر کے لیے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نہ ڈالیں لیکن اسے کلر تھوڑا سا اچھا لگنے لگتا ہے کریم کا اور کیک کی لک بہت اچھی آتی ہے شو میں نے اس میں تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب ریڈ کلر ایڈ کر دیا ہے یہ میں نے اس میں کرشٹ بسکٹ ڈالیں ہیں دائجسٹیف بسکٹ میں نے لیے ہیں گرام کیکر اس میں یوز ہوتے ہیں مجھے نہیں ملے اس لئے میں دائجسٹیف بسکٹ اس کا آلٹرنیٹیف یوز کر رہی ہوں آپ کوئی اور بسکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ملا کر ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جسٹ تو کمبائن دہ بیٹر کہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ اچھے طریقے سے کمبائن ہو جائے ایونلی مکسٹ ہو جائے ایک پائپنگ بیگ لے لیں اس میں یہ نوزل ڈال لیں اگر نہیں ہے تو زپ لک بیگ لے لیں وہ ڈال لیں اس سے ہم اینڈ میں کیک کے اوپر آئسنگ کریں گے تقریباً ون کپ کے قریب بیٹر ہم اس میں سے نکال لیں گے یہ سیون انچ کا لوس بے سٹین ہے اس کے سائٹس پر میں نے ایسیٹیٹ شیٹس لگائی ہیں کوئی سا بھی ہارڈ پلاسٹک راؤنڈ کر کے لگا لیں اس کے سائٹس پر یہ نیچے میں نے چوکلیٹ کیک کی لیئر لگائی ہے چوکلیٹ کیک کی ریسپی میرے چینل پر پہلے سے اپلوڈڈ ہے اور جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اور یہاں اوپر یہ آئی بٹن میں بھی اس کا لنک آ رہا ہے اچھے طریقے سے ہم نے بیٹر کو سپریٹ کر کے ایون کر لینا ہے یہ سیکنڈ لیئر ہے چوکلیٹ کیک کی یہ آپ نے ڈال کر اچھی طرح پریس کر دیں اس کو نیچے بہت زیادہ نہیں دبانا ہے اس کے بعد جو ہمارا آئس کریم بیٹر بچ کیا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ چونکہ اوپر کی لیئر ہے اس لیے ہم نے میک شور کرنا ہے کہ اس میں تھوڑی سی فینشنگ ہم دے دیں ادھروایس بعد میں جب یہ آئس کریم ہارڈ ہو جائے گی تو اس میں فینشنگ لانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا میں نے ٹو لیئرز کیک ہی بنایا ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر ایک اور لیئر لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر سے پھر آئس کریم کی لیئرنگ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو کلنگ فلنگ میں ریپ کر کے اچھے طریقے سے فریزر میں رکھ دینا ہے مینیمم سکس آورز رکھنا ہے ہو سکے تو اوورنائٹ رکھ دیجئے میں نے اوورنائٹ رکھا تھا یہ دیکھیں بس آپ اس کو ہلکا سا اوپر کریں اور یہ ایسے ہی نکل آئے گا اس میں آپ کو کوئی بلو ٹوچ کی ضرورت نہیں ہے کوئی گیلے کر کے گرم کر کے کپڑے لگا کے کیٹن پہ آؤٹ شیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے ہی نکالیں گی تو یہ فٹا فٹ سے نکل آئے گا اس کی ٹیپ سائٹ سے ریموو کر دیں ایسی ٹیٹ شیٹ کو الگ کر دیں یہ ری یوزیبل ہے آپ اس کو گوش کر کے دوبارہ یوز کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کے کیک پہ کوئی ان ایون پارٹس ہیں تو وہ آپ کلیر کر سکتے ہیں لیول کر سکتے ہیں کیک کو ہلکا سا آپ اپنے سپیچولا کو گرم پانی میں ڈالیں اور اس کو لیول کر لیں یہ دیکھیں یہ جو میں نے الگ سے پائپنگ بیگ فیل کر کے رکھا تھا فریج میں یہ وہی ہے اس پہ آپ کچھ بھی نوزل لگا کر اوپر سے جیسا مرضی چاہیں ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ ذرا سی پریکٹس سے یہ والے راؤن سے سورلز جو ہے یہ ایزیلی بن جاتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ویدوی با سکتے ہیں یہ ایزی لکھا ڈیزیلی بن جاتے ہیں جو میں سکتے ہیں جو میں customized جو کھیں 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 مجموش یہ سٹروبیری ساوس ہے میرے پاس سٹور بوٹ ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اسٹروبیری جیم لے لیں اس میں تھوڑا سا پینچ ریڈ کلر ڈالیں اور وارم وارٹر ڈالیں اور اس کو اچھے طریقے سے فونک سے پھینٹ لیں تھوڑی سی پتلی کنسسٹنسی میں لاکر اس طریقے سے کیک کے اوپر سپریٹ کریں تو یہی سیم لوک آ جائے گا اچھے طریقے سے ایونلی اس کو سپریٹ کر دیں یہ چوکلیٹ کورڈ سٹروبیریز ہیں ریسیپی چینل پر اپلوڈ ہے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گی آئی بٹن میں بھی اس کا لنک آ رہا ہے سامنے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑی سی ملٹڈ چوکلیٹ لے لیں بھوچ ذرا سی یہ پیپر کونز ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں چوکلیٹ کورڈ سٹروبیریز میں یہ دیکھیں اس کو ہلکا ہلکا ایسے سپریٹ کر دیں پیپر کون نہیں ہے اگر تو کسی زپ لک بیگ میں ڈال لیں نہیں تو تی سپون سے لے کر بھی ایسے سپریٹ کیا جا سکتا ہے سٹروبیری آئس کریم چیز کےک ریٹی ہے آپ اس کو پہلے سے بنا کے رکھ سکتے ہیں سٹروبیریز آپ نے نہیں لگانی ہے آئسنگ نہیں کرنی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر دکھا رہی ہوں ایت کے لیے آپ اس کو پہلے سے بنا کے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں ٹائم سیونگ ہے اس کو فریزر سے نکالنے کے بعد سے آپ نے تھوڑی دیر تک 20 منٹ سکتھو کرنا ہے پھر اس کے بعد سے ساف کرنا ہے میں سٹروبیری لور نہیں ہوں مجھے اچھی نہیں لگتی سٹروبیریز لیکن یہ پیس میں نے پورا فوراں سے خود ہی اکیلے ہی کھا لیا تھا ہر انگریڈینٹ اس میں بیلنسٹ ہونے کی وجہ سے نہ یہ بہت زیادہ کھٹا ہے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ میٹھا ہے بلکل بیلنسٹ کیک بنے گا آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں بہت مزے کی ریسپی ہے اگر آپ کیک نہیں بنانا چاہتے تو صرف آئسکریم کی ریسپی بنا کر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں وہ بھی آم شور آپ کو ضرور پسند آئے گی ضرور ٹرائے کریں اور بتائیں مجھے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی؟ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی اگلی دفعہ پھر کسی انویٹیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ آم شکریہ کے چندہ با دستے